بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی جگہ اب چیئرمین نیب جنرل ریٹائر ناصر خان جنجوہ کو لگانے کا قوی امکان ہے آلموسٹ اس کا فیصلہ حکومتی حلقوں میں ہو چکا ہے جنرل ریٹائر ناصر خان جنجوہ جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہے ہیں 2015 سے 2018 تک اور یہ کورکمائیڈر کوئٹا بھی رہے تھے اپنی سروس میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بات یاد رکھے یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہے تھے 2015 سے 2018 تک تو جتنی معلومات ان کے پاس ہوں گی اور اب ان کو یہ کلمدان دیا جا رہا ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آگے اپوزیشن کے ساتھ اور سپیشلی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی دماکے دار خبر اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی دماکے دار خبر آپ اس چیز کو اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں میں آپ کو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہوں جنرل احمد شجا پاشا جو کہ ڈی جی آئیز آئے تھے 2008 سے 2012 تک ان کو ہٹانے جانے میں سب سے بڑا ہاتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کا تھا جب الیکشن آ رہا تھا تو انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی اور ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی اور ان کو ریٹائر کیا گیا تھا کیونکہ ان کی آگی ترقی ہونے کی بہت چانسز تھے لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز نے بلکل کھل لم کھلہ سامنے آکے ان کی مخالفت کی اور ان کو ریٹائرمنٹ لینی پڑی جنرل احمد شجاب پاشا جن کو حکومتی حلقوں میں نومینیٹ کر گیا گیا ہے اور بہت ہی امپورٹن پوسٹ پہ ان کا ابھی اطلاق ہو رہا ہے بہت زیادہ امپورٹن پوسٹ پہ ابھی ان کا اطلاق ہو رہا ہے جس کا جلد حکومت اعلان کرے گی اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جنرل احمد شجاب پاشا کا شمار پاکستان کے انفلوینشل لوگوں میں ہوتا ہے بہت اثر رسوخ والے لوگوں میں ہوتا ہے اور یہ ہم نہیں کہتے یہ تائم میکزین جو ایک امریکن نیوز میکزین ہے اس میں سپیشلی ان کا نام آیا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ بہت انفلوینشل انسان ہیں اور یہ حکومتیں پلٹ سکتے ہیں دو ہزار بارہ میں جب الیکشن ہو رہا تھا مسلم لیگ نواز اس میں مسلم لیگ نواز نے کھل کر ان کی مخالفت کی تھی اور آج ان کو ایک امپورٹنٹ کلمدان دیا جارہا ہے بہت جلد اس کا اطلاق ہوگا جناب یہ بہت بڑی نیوز ہے مسلم لیگ نواز کے لیے بہت مشکلات آگے جا کے آ رہی ہیں بہت مشکلات جس کا اندازہ مسلم لیگ نواز کو ہو چکا ہے مسلم لیگ نواز دو تین گروپوں میں پٹ گیا ہوا ہے اور اب یہ دونوں جرنیل آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی دھڑوں میں اور شور مچ گیا ہے اور یہ جناب حکومت نے آخر کار فیصلہ کر لیا ہے تو یہ بریکنگ نیوز تھی آخر میں بلکل کرونا پہ وہی بات کہ پلیس اپنا خیال لکھیں گھر میں رہیں تو بہت ضروری کام ہو تو باہر نکلیں ادر وائز گھر میں ہی رہیں اور باہر نکلتے وقت مات سوک پہنے یہ آج کی بریکنگ نیوز تھی تو بس اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ کسی اور الیٹ نیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگی اللہ حافظ